اسلام علیکم ناظرین ناپکا مزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ کو زمان پارک عمران خان کے گھر کے بلکل باہر موجود ہوں اور یہاں پر عمران خان کے گھر کے آس پاس جتنے بھی درخت تھے ان تمام کو پنجاب پولیس کرینوں کی مدد سے جو ہے وہ اکار دیا گیا ہے اس کے علاوہ دروازہ جو ہے وہ بھی توڑ دیا گیا ہے اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر اندرونی مناظر جو ہے وہ دیکھاؤں کہ اندر پہلے جب سرچ اپریشن کیا گیا تھا تو سرچ اپریشن میں پنجاب پولیس کے اہلکار جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے لیکن ابھی سرچ اپریشن میں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں لیکن اتنے اہلکار نہیں ہیں جتنے پہلے موجود تھے ابھی کچھ اہلکار جو ہے وہ چھت پر جا چکے ہیں اور کچھ اہلکار یہاں پر نیچے موجود ہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے یہاں پر فرسٹیٹ کے لیے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ایک خاتون ہے یہ یہاں پر بشرا بی بی کی دوستیں یہ آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پر ایک خاتون ہیں وہ زمان پارک سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بھابی بشرا بی بی کی خیریت مجھے صرف ان کی خیریت چاہیے کیونکہ میں یہاں سے جاؤں گی اگر بشرا بی بی کو لے کے گئے میں ساتھ جاؤں گی جو گرفتار کرنا چاہتا ہے کر لیں لیکن میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گی زمان پارک کی رہائشی ہے جی میں زمان پارک کی رہائشی ہوں اللہ ہم سب کو معاف کرے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا بھائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی بھائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی یہ زمان پارک امران خان صاحب کی ہمسائی ہے یہ لوگ اندر تک آ گئے ہیں میں کچھ نہیں جانتی اندر ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر وہ اندر ہیں اور یہ ان کو لے کے گئے تو میں ساتھ جاؤں گی امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی گھر میں اکیلی ہے کیا ایسا واقعی سچ ہے محترمہ بات نہیں کر رہی بلکہ زارو قطار رونا شروع ہو گئی ہے اور بشرا بی بی کو اگر گرفتار کریں گے یا ان کو لے کر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی یہ محترمہ کا کہنا ہے اور یہاں پر اس ٹیم تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں کہ زمان پارک امران خان صاحب کی نیبر ہے یہ محترمہ اور یہ صرف اور صرف بشرا بی بی کا حال پتہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں کہ پولیس اہلکار جو اندر تک آ چکے ہیں اور بشرا بی بی کی صورتحال اب پتہ نہیں کیسی ہے کیسی نہیں اب یہ تمام طرح جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تمام طرح صورتحال جو آپ کے سامنے ہے ابھی یہاں پر یہ ایک فوسٹریٹ کیمپ بنایا گا تھا جس میں سمان جو سارا یہاں پر سٹاک کیا گیا تھا سٹاک کرنے کے بعد یہاں پر آوین شیڈز کپڑے جوتے میرا خیال ہے یہ وہ کیمپ تھا جس میں امران خان صاحب کے لیے جو تحائف آتے تھے وہ یہاں پر رکھے جاتے تھے یہاں پر جتنے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں جس میں رس دیکھے جا سکتے ہیں رس کے علاوہ کمبل دیکھے جا سکتے ہیں کمبل اگر یہ دیکھیں تو رات کو سونے کے لیے جو کمبل استعمال ہوتے تھے وہ بھی اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر کورڈ جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹولیہ ٹاول وغیرہ بھی ہے ٹاول کے علاوہ تمام وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر موجود ہونی چاہیے تھے یہ ماسک یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو کہ آنسو گینس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے تھے اور استعمال یہاں پر ان کو کیا جانا تھا ماسک کے علاوہ یہاں پر دوسری سیڈ پر فل فروڈ جو ہے وہ فل بھی بہت زیادہ موجود ہے جس میں خربوزیں ہیں انار ہیں انار کے علاوہ یہاں پر سیب موجود ہیں اور اب یہ تمام تر جتنے بھی سیب ہیں یہ خالی خالی مندر پیش کرنے ہیں یہ وہ ویل سیر ہے جس پر عمران خان صاحب آئی تنک بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے یہاں پر جس پر بیٹھ کے جن دنوں ان کو فائر لگے تھے اور فائرنگ کے دوران ان کی ٹانگ زخمی تھی اور اس وہ چیئر پر جو ہے وہ اپنا ریسٹ کیا کرتے تھے اس پر بیٹھا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بساکی بھی پڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہے وہ چل کے اپنے گھر سے جو ہے وہ واک کیا کرتے تھے یا باہر آیا کرتے تھے اگر تازہ ترین حصے ایسے بھی ہیں جن کو ابھی بھی جو وہ لگ کیا گیا ہے اندر سے اور کچھ حصے ایسے ہیں جو تمام تر جو وہ کھلے اوپن نظر آ رہے ہیں لیکن چھت سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مناظر دکھانے کی اگر یہاں پر سگنلز کا کوئی ایشو نہ ہو تو میں آپ کو چھت سے تمام مناظر دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر کارکنان کے لیے پانی کی بوتلیں اور دوسری پیٹس وغیرہ کوک سپرائٹ اور تمام جتنے بھی برینڈز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اگر اوپر جا کے میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اوپر کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے پولیس کا جو سرچ اپریشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور پولیس اہل کارز جو ہے وہ اپنے سرچ اپریشن کو جاری رکھے ہوئے اور اوپر سے جو ہے وہ کوئی چیز ملی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اہل کار کوئی کارکن کچھ بھی نہیں ہے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بلکل جو کارکنان تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیا کہہ رہے ہیں میں گولی مار دوں گا اوپر ایک بندہ ہے کیا کہہ رہے ہیں میں گولی مار دوں گا اوپر آئے تو اوپر نہیں جا اس سے آگے نہیں جنوہو ٹنکی کے بیٹھے اوپر ایند صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اوپر آئیں گے تو میں گولی مار دوں گا یہ میرا نہیں باکول ان کے یہ اوپر یہاں پر ایک صاحب ہے جو اپنے آپ کو صحافی شو کر رہے ہیں یہ یہ بھائی یہاں سے یہ بھائی یہاں پر تلاشی لے رہے تھے کمروں کی اور دوسری چیزوں کی یہ بھائی اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جینن کے ساتھ ہوں اور لیکن یہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے نہیں جی نہیں مارے ساتھ نہیں ہے مختلف دپارٹمنٹ سے بتا رہا ہے کہ مختلف اداروں سے میں ہوں اور لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ بقول ان کے کمروں کی تلاشی لی جا رہی تھی اور کمروں میں جو ہے وہ سرچ کر رہا تھا کیا کر رہا تھا چیزیں کٹھی کر کے چیزیں کٹھی کر کے چیزیں ڈھونڈ رہا تھا اب یہ لکڑی کی سیڈی کی مدد سے اوپر جانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے دکھاؤں گا کہ اس کمرے میں چیک کر سکتے ہیں آپ کی بیڈ پڑا ہوا تھا اس کو بھی جو ہے وہ ادل مدل کر دیا گیا الٹا دیا گیا اور علماریاں تھی علماریوں کے علاوہ یہ تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہیں یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے میں آپ کو زمان پارکی دکھا رہا ہوں جو کہ عمران خان کی رہائش گا ہے ابھی اس لکڑی کی سیڈی کی مدد سے میں اوپر جا رہا ہوں اور اوپر جا کر بھی میں باقی تمام تر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اوپر کی کیا صورتحال ہے لیکن کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی شخص ہے جو کہہ رہا تھا کہ آپ اوپر آئیں گے تو گولی مار دی جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اوپر آئے ہوں اور اوپر تمام تر ایک بندہ ہے کدھر وہ سامنے دیکھے ڈینکی میں اچھا یہاں پر کیا تو یہی جا رہا ہے کہ اگر آپ اوپر آئیں گے اچھا ان کے پاس وائپن بھی ہے اور وائپن جو ہے وہ صاحب یہاں پر لگائے ہیں نیچے کی صورتحال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ نیچے اس ٹائم زندگی میں آپ کو پہلی دفعہ یہ ایسے مناظر دکھا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ زمان پارک میں تمام تر جو سیچویشن ہے وہ اس ٹھویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے اور اس سیڈ پر تمام تر نیچے آپ کو صحافی بھی نظر آ سکتے ہیں دوسرے پولیس ایل کارز بھی لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم نیچے چلے جائیں کیونکہ ٹینکی کے پیچھے ایک حضرات بیٹھے ہیں جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں ان کے پاس کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی اس کے پاس کہہ رہے ہیں جی اس کے پاس کوئی وائپن ہے لیکن اللہ بہتر جانے لیکن کچھ صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ اتنی پولیس ہے کہہ پر وائپن ہوگی اس کے پاس آس پاس کہ جتنے بھی اردگرد کے گھر ہیں محلہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس طرح خوف زیادہ ہو چکے ہیں اور خوف کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی کوئی چھت پہ یا اردگرد باہر یا کوئی کھڑکی میں یہ کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح امران خان صاحب کے گھر کے اندر ہوں کچھ دیر پہلے یہاں پر شیل بھی چلا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شیل صرف چلا تھا امران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں ان کے طرف لیکن وہ پولیس والوں کا اپنی طرف چل گیا یہ کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ای تنک یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب کے ہی ہوں اور اور امران خان صاحبی ان کو استعمال کرتے ہوں یہ آپ شیل دیکھ سکتے ہیں کپڑے دیکھ سکتے ہیں وہ تمام کپڑے جو پہنا کرتے تھے اور یہاں پر دوسری اشیاء جو ہیں وہ بھی بیگز پڑے میں ہیں گھر کے دوسرے کپڑے پڑے میں ہیں اور یہاں پر تمام تر جتنی بھی چیزیں وائرلس سیٹس ہیں دوسری چیزیں وہ تمام تر یہاں پر موجود ہیں اور ساری چیزیں ادل مدل ہوئی ہوئی ہیں مطلب ان پر نیچے ہوئی ہوئی ہیں یہ اب یہ نہیں پتا کہ کس نے کی ہیں کس نے نہیں یہ وہ جوگرز ہیں جو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ہی استعمال کرتے ہوں اور یہ تمام تر جو جوگرز ہیں اور یہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو روم ہے اس کو لوگ کیا گیا ہے اور ہر سائیڈ پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ جو ایریا ہوگا یہ ان لوگوں کا ہوگا جو خان کے سپاہی ہوں گے جو خان کے سیکیورٹی گارڈ ہوں گے کیونکہ اس سائیڈ پہ جو بیک سائیڈ ہے تمام تر گھریلو ایریا ہے کیونکہ یہاں پر گھر بھی ہیں سارے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو روٹیاں پڑی مئی ہیں سوکی ہوئی روٹیاں سوکی ہوئی روٹیاں پڑی مئی ہیں جو کہ کارکنان میں تقسیم ہوتی تھی اور پھر جو بچ جاتی تھی وہ یہاں پر رکھ دی جاتی تھی اور ابھی جو نیچی کی تازہ تیرین صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور یقین کریں کہ جو فضاء ہے وہ بالکل الودہ ہو چکی ہے کیونکہ شیل کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اگر ٹاپ سے میرا کیمرمند دکھائے تو نیچے تمام تر وہ چیزیں پڑی مئی ہیں جو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی رہی زمان پارک میں ابھی یہ جو گھر کا ایریا ہے اوپر گھر کا یہ جو ایریا ہے اس میں یہ ایک کیمپ لگایا گیا ہے کیمپ کا بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں تمام تر وہ چیزیں جو استعمال ہو رہی تھی یا خان صاحب کے لیے تہائف آئے ہوئے تھے وہ تمام تر اس میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ یہاں پر خواتین کی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے خواتین جو کارکون ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور خواتین یہاں پر پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات بھی کر رہی ہیں حالانکہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے پولیس اہلکار انہیں کچھ کیوں نہیں کہہ رہے یہ ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں پر اور اسلام علیکم اسلام علیکم جی خیریت سے ہاں جی خیریت کیا ہے ہمیں انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں ہماری انہوں نے ٹانگوں پہ ان کے ڈنڈوں کی دیکھیں کیا یہاں میں ہتھی عورت چادر چادر ایک پانی کی بوتل لے کے ہتھی عورت کھڑی ہے یہ حشر یہ حشر کے دن اپنا جواب ان کو دینا پڑے گا اللہ کی عدالت بہت بڑی عدالت ہے اس عدالت سے ہمارا ہمیں انصاف ملے گا یہ بتائیں آپ کو کب پتا چلا کہ آپ جا کے ہمیں پتا چلا سارے راستے انہوں نے بند کیا ہم چار چار کلومیٹر دور پیدل چل کے ہم لوگ کینٹ سے آئی ہیں کینٹ سے آئی ہیں اور پیدل چل کر رہی ہیں مال روڈ بند ہے آپ جا کے چیک کر لیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بھی بھی گھر میں اکیلی ہے ہم ان کے ہم ان کے حفاظت کے لیے آگئے ہیں وہ ایک باپردہ خاتون ہے ہم خود باپردہ خواتین ہیں آج میں آج میں لاہور کی عوام کے لیے سب خواتین کو کہہ رہی ہوں آپ آکے اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی بہنوں کو بچائیں لاہور کی تمام تر خواتین کو یہ کہنا کہ جاتی ہیں کہ تمام تر یہاں پر پہنچیں زمان پارک میں بشرا بی بی کی حفاظت کے لیے جب شیلنگ ہو رہی جب آپریشن سٹارڈ ہوا تھا تو یہ محترمہ تب بھی یہاں پر موجود تھی اور ایک بزرگیاں پر موجود تھے جن کو تو آریسٹ کر لیا گیا تھا لیکن یہ یہاں پر دی اسلام علیکم کیا خیریت سے کیا خیریت سے دیکھ لیں افسوس ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہم ایسا تھی یہ کر دیا ابھی جب آپریشن سٹارڈ بھی نہیں ہوا تھا تو آپ یہی پر دیں آپ اکیلی نہتی جو وہ ان کو روک رہی تھی تو کہتا جی اندر ہے ابھی اندر کیسے سرچ وارنٹ ہے تو روکتے گئی پھر تو انہوں نے فل فورس آئی وہ تو آپ کو پتن سائی رائٹ گیر کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خیر اندر بچارے بچے تھے ان کو یاد رہے کہ عمران خان صاحب کی سسٹر ہے اور آپ بھی یہی پر رہتی ہیں ہاں میں نزدیک رہتی ہوں مگر اپنے گھاریں سارے تو انہوں نے پوچھتے کہ سرچ وارنٹ کا پروائی نہیں کیونہوں نے کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا مجھے سرچ وارنٹ نہیں دکھا میں نے سرچ وارنٹ کاری تھی آپ کے ساتھ بزرگ کون تھے وہ جو وائٹ داڑی والے جن کو گرفتار میرے ہزبنڈ کے گرفتار ہو گیا ہے میرے خیال میں ہو گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ان کو وہ میرے ہزبنڈ ہے وہ آپ کے ہزبنڈ ہے وہ بھی یہی اس کے سرچ وارنٹ کی ہم کے پولیس دیکھے یہاں آئے ہمیں وہاں سے پولیس تنظر آئی تو ہم آئے تھے ہم وارک کر کے آئے تھے عمران خان صاحب کی سسٹرز میں ساتھ موجود تھیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم سرچ وارنٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے رہے لیکن پولیس کی طرف سے ہمیں سرچ وارنٹ دکھانے کی بجائے میرے جو ہزبنڈ ہے عبدالوحد ان کا نام لے رہی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تمام تر صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تمام تر میڈیا کے صحافی ہیں یہاں پر اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبا رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میرے ارد گرد جتنے بھی جتنا بھی ماحول دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ دن پہلے چڑیا کا پھٹکنا بہت مشکل کام تھا یہاں پر چڑیا بھی پھٹک نہیں پر نہیں مار سکتی تھی اور آج یہ صورتحال ہے کہ دروازے کو توڑ دیا گیا ہے اور درخت جو ارد گرد تھے وہ بھی گرا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہے اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پولیس کو اندر انٹر نہیں ہونا چاہیے تھا اب تازہ ترین جو صورتحال ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن کنال والی سائٹ پہ جو پولیس دوبارہ لگ چکی ہے اپنے میزبان زین بابو کو دیجئے جازت دیکھتے رہے گی اٹھ دو پوائنٹ اللہ نگے بان